میں ہوں تصد غوری اپنے پروگرام سچ سچ کے سوا کچھ نہیں میں ایک مردہ پھر آپ کے سامنے آذیر ہوئے ہیں اور امیشہ کی طرح آپ کو سچ اور سچ کے سوا کچھ نہیں بتایا ہے اور اس کے بارے میں معلومات فرام کیے ہمارے اس پروگرام کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ جو لوگ جو چینل جو اینگرز جو میڈیا پرسنٹ الیکٹرک میڈیا ہو یا پین میڈیا ہو اکائیک عوام کی سامنے نہیں لاتے سچ عوام کی سامنے بولا پسند نہیں کرتے وہ امارہ اس پروگرام کا مقصد ہے عمران خان صاحب نے اٹھائیس اکتوبر بارو جمعہ لیبیڈی چوک سے کل لاغ مارچ کا اعلان کر دیا لاغ مارچ شروع کر دیا اور ہم یہ دیکھتے کہ لاغ مارچ عمران خان کا جو لاہور سے شروع ہوا تین دوپیر تین بجے تو ازاروں لاکھوں لوگوں ایک بہت بڑا سمندر ان کے ساتھ شابل ہو گیا جو توقات حکوم عن طبقہ یا دیگر لوگ رکھتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ عوام نہیں نکلے گی مگہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی دن انہوں نے پاور شو کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا اقتدام لاہور میں ہی دادہ دربار پھک کیا اور دوسرے جانے ہم یہ دیکھ رہے کہ وزیراعظم شروع شریف جو ہے تمام صورتحال سے باہر لے کرنا چاہتے ہیں اور مصطفی ہونے کے لیے انہوں نے اپنے بائی نواز شریف کو بھی ٹیلی فون پہ ادایت لینے کی کوجش کی اور اس سے مشورہ لیا مغیر نواز شریف نے کہا کہ آپ مصطفی نہ اٹھے رہو یہ جنگ شریف کی نہیں یہ جنگ عمران خان کی دیگر قوتوں کے ساتھیں وہ خود نمٹیں گے اور ایک اطلاع دیاں بھی ہے کہ ایک چارٹر جہاز پاکستان کے کسی بھی مقام پہ کھڑا ہوا ہے ہنگامی حالت میں کہ کبھی بھی ملک کے حالت ہنگامی طور پہ تبدیل ہونے کی طرف جاتے ہیں تو بوجودہ وزیراعظم شروع شریف اس چارٹر جہاز میں ملک سے فرار ہو سکتے ہیں جیسا سری ننگا میں ہوا اور دوسری جانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام صورتحال پہ جب کل لاہور میں عوام سے پی ٹی ایک کے رہنوہ عمران خان صاحب نے سپیچ کی تو انہوں نے کھل کے مختلف لوگوں کے نام لیے پیری مرتبہ اور اس حوالے سے سپیچ کی جس پہ پیمران مکمل طور پہ لائف کیوریج پہ پامندی آئیت کر دی گئی ہے اور لائف کیوریج پہ پامندی آئیت کر دی گئی ہے اور وہاں پہ جو رپورٹرز ہیں یا جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں یا جو انکرز ہیں جو اسے کاروہ کے ساتھ ہیں وہاں موجود ہیں وہ بھی ان تمام صورتحال کو بتانے سے منع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مختلف حوالے سے قریبی ان کے جو دو سباب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کنٹینر کے اندر ایسی ڈوائز لگائی جا سکتی ہے موجود ہو سکتی ہے یہ کائی پبلک سے ہو سکتی ہے کنٹینر تیار ہوتے وقت ہو سکتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی بات ایسی نہ کی جائے کہ جو ان کا پلان ہے مستقبل کا جو لانگ مارچ کے حوالے سے وہ آڈیو لیگ کے ذریعے ان قوتوں کے پاس پہنچ جائے جو قوت اس عوامی آواز کو دبانا چاہتی ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ تو ہیں مگر اس کے ساتھ ایک عوام کی بہت بڑی تعداد ہے ہم لاہور کو دیکھتے ہیں لاہور میں شباز شریف نے بڑے کام کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور شباز شریف کے لیے لوگوں کا ایک ایک امدردیاں بھی رہی ہیں وہ سیاسی طور پر سمجھتے ہیں میاں نواز شریف سے زیادہ سیاسی سوچ بھی رکھتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں کرتے آئے ہیں مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور کی عوام جس طرقے سے جو یہ شعر نون لیگ کا سمجھ جاتا تھا بڑی تعداد میں لیکن نہ ایک بہت بڑا میں تو یہ کم کا علمیت سے کم نہیں ہے اس ملک کے لیے دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لاگ مارچ اس طرح کا لاگ مارچ ہے کہ جس میں ابھی طرق پی ڈی آئی کی قائد عمران خان نے پورے پاکستان کے عوام کو لکھا لکر اس میں شامل ہونے کی ابھی تک دعوت نہیں دی نہ اعلان کی ہے انہوں نے ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جو صوبے ہیں سندھ کو لے لیں آپ دیگر صوبے کو لے لیں بلشتان کو لے لیں یا خبر پتوں ہاں لے لیں وہ سب ابھی اپنے صوبے میں عوام بھی موجود ہیں ان کے رینما بھی موجود ہیں اور یہ جو ابھی سلسلہ ہے جس طرق سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امان غان صاحب لکھ لے ہیں بڑا کاروہ ہیں آزار اللہ کو لوگ اور کے ساتھ پھر لوگ جڑتے جارے ہیں ان علاقہوں سے اور ان کا سلسلہ اسی طرق سے جب یہ جی ڈی روڈ پہ آئیں گے اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پھر یہ آگے بڑھتے جائیں کہ سلامات کی طرح تو اس میں تعداد میں اضافہ ہوگا اور یہ جمعہ تک لانگ مارچ جو اسلامات تک یعنی کہ پہنچے گا ہم یہ اپنی سیاسی زندگی میں اور صحفتی زندگی میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس طرح کا جوش و خروش اس طرح کا لانگ مارچ ماضی میں دیکھنے میں نہیں آیا کیونکہ یہاں ایک تنہ پاڈی کھڑی ہے ایک تنہ پاڈی کھڑی ہے پی ڈی آئی اور وہاں اور ملکی دیگر جو حکومت میں شامل تیرہ جماعتیں ان کو چھوڑنے کے علاوہ ان کو الک بھی کر دیں تو دیگر جماعتیں جو پی ڈی آئی کا حصہ نہیں ہیں وہ بھی بہت سی مذہبید اور دینی اور سیاسی جماعتیں اور علاقہ ہی جماعتیں وہ بھی پی ڈی آئی کی عمایت میں نہیں ہیں اگر ان کو دیکھا جا کر وہ حکومت کی میں شامل نہیں ہے مگر حکومت کی اور ان قوتوں کی عمایت کر رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی لانگ مارچ ہوا میاں نواز شریف نے لانگ مارچ کیا بین نظیر بٹو کی گورنمنٹ میں تو مختلف چھوڑی موڑی بڑی مذہبی جا چھوڑی بڑی جماعتیں اور تیاد اس وقت قائم تھا اور شامل تھی پھر ہم یہ دیکھتے کہ بین نظیر بٹو نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف کیا تو اس وقت بھی کافی سیاسی جماعت اور کافی بڑے بڑے اس وقت کے رہنما جو ٹرین مارچ کی عدد کراچی سے پنیت لگا اس میں شاملتے ہیں اس میں بڑے قداوار جو آج اس دنیا میں نہیں ہے جس میں گلام صاحب جتوئی ہو گئے نوازدن نسلہ خان ہو گئے استوار آہ آہ ولی خان ہو گئے اکبر پوٹی ہو گئے شریف بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے یعنی کے لوگ تھے تو یہ واحد ہے جس میں عوام کا ایک سمندر ہے عوام کی ایک بڑی کیا نامیں جوش و قروش ہے اور ایک نظم الظبت ہے ہم یہ دیکھتے کہ اس میں کئی پر بھی کوئی اس طرقے کی ابھی تک کوئی شرارت یا چیزیں یا آہ بدمذبی نظر نہیں آتی ہے تو یہ ایک بڑا یعنی کہ اگر آپ پیمرہ میں پامدی لگاتا ہے پیمرہ نے اپنے اگر لگائی بھی ہے تو اصل میں لوگ شوشل میڈیا کی طرف اس سے مطلب ہو جائیں اور ہر ایک شخص کے پاس جو لاکھوں لوگ شامین ہیں ان کے سب کے پاس موبائل سنگفیٹرز فیسلٹیز ہے اور شوشل میڈیا میں وہ خود یعنی کہ شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور دنیا بھرک کی اس وقت نظریں جو ہیں پاکستان کی سعزت پہ اور پاکستان کی حکومت میں لگی ہوئی ہے ہم یہ دیکھتے کہ شباہ شریف کے کے علاوہ پوری کابینا پوری نون لیگ جو ہے غائے بیکاں ہیں نون لیگ کے لیڈران کا ہے خواجہ سعاد رفی بڑھا ہے بڑھ چکے بولتے تھے ایک رانہ سنہ اللہ بڑھ کے مار رہے ہیں اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وفا کی وزیر دقلہ رانہ سنہ اللہ کہاں تک کھڑے رہتے ہیں جب یہ لانگ مارچ کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جب وہاں جانا شروع ہوں گے اور اس کافلے میں شامل ہوں گے ہم یہ دیکھتے ہیں اور اسی اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ دیگر صبح میں ابھی تک ادایت جاری نہیں ہے مگر سب لوگ کارکونان عوام تیار کھڑی ہے اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پی ڈی آئی کے اس وقت میرے ساتھ ترپارکر کے پریزنٹ ہے اور سابق ترپارکر کے نازم بھی تھے دلاور ملکانی صاحب دلاور مکرد صاحب میری آواز سنتے ہیں جی جی بالکل دلاور مکرد صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی تک آپ سندھ کے اندر کوئی علچن نظر نہیں آ رہی ہے پی ڈی آئی کے حوالے سے لانگ مرچ کے حوالے سے کیا آپ خان صاحب کی کال کا نظر کر رہے ہیں یا کیا آپ لوگ بھی پلاننگ ہیں آئندہ بالکل تصدق بھائی علچل چل رہی ہے ورکنگ بھی اس پہ چل رہی ہے کیونکہ خان صاحب کا جیسے کل سے لانگ مرچ شروع ہوا ہے کوئی ایک ہفتے کا شیڈول ہے وہاں اسلام آبار پہنچنے کا ہم تو اس لئے میں ہمارا پہلی تاریخ سے یہاں نکلنے کا ہے ہم جوائن کریں گے جو پی کی قیادت کراچی سے جو آئے گی اس کو جی جی میرپو خاص دویزن کا ہر ڈسٹک وائز ہماری ورکنگ چل رہی ہے اس سلسلے میں ہماری بھی ہمارے ڈسٹک کھر پار کر مٹھی میں کل میٹنگ تھی اس میں سارے ہمارے جو تنظیم ہیں ان کے ہوتے داران کو ہم نے بلایا تھا تو سب نے اس میں برچڑ کر بڑے شوق سے حصہ لینے کا ہم نے پلان بنا لیا ہے اور اکتیس یا پہلی تاریخ سے ہمارے کافلے یہاں سے میرپو خاص سے شروع ہوں گے ڈیویزن میرپو خاص کے پھر ہم کراچی والوں کو بھی جوائن کریں گے پھر آج سے آگے چل کے نوابشا ڈاویین سکھا لارکانو جیسے ہماری ترتیب بنی ہوئی ہے بہت بڑا کافلہ مکلے گا انشاءاللہ یہ جو آپ نے لگ لیں گے پنجاب میں جب داخل ہیں جی ڈی روڈ سے جائیں گے نا موٹر وے پہ کیا روٹ ہوگا یا جی ڈی روڈ کا ہوگا ہمارا بس یہ تو زیادہ کارٹی والوں کو پتہ ہے ہماری صوبائی قیادت کو ہم ان کو جوائن کریں گے پھر ان کا ہی پلان جو ہوگا اس کو فالو کریں گے تو دلاور صاحب آپ کیا رہے یہ جو کل سے اسٹارٹ جو ہوا ہے لانگ مارچ آپ کس نظر سے دیکھتے کہ کان تک جائے گا اور کان تک کامیابی اور ناکابی ملنے کا امکان ہے صدق بھائی دیکھو یہ لانگ مارچ جو ہے یہ ملک کے بہتر مستقبل کی ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے تو خان صاحب نے یہ بڑے پلان سے یہ اسٹاگل کر رہا ہے پچھلے ستر سالہ تاریخ میں یہ ملک مافیاوں میں کی اس میں گلدن میں فسا ہوا ہے کرزوں کی میں کوئی قانون نہیں ہے لا قانونیت ہے ادارے تباہ حال ہیں سوائے کرپشن کرنے کے اور یہ خزانے کا جو مال ہے وہ مال غنیمت سمجھ کر لوٹنے کے علاوہ تو ملک کے جو ادارے ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے ملک کی بہتری یا ملک کی عوام کی بہتری کے لیے تو اس مافیاوں کی اور ان کرپشن کی وجہ سے ملک بلکل ایک دلدل میں فسا ہوا ہے کرزوں کے گہرے میں کربوں دالر کے کرزے ہیں ملک کے اوپر اور زیادہ کرزے بڑھتے جا رہے ہیں اور لا قانونیت قانون جو ہے وہ طاقتور جو ادارے ہیں یا جو یہ مافیایں ہیں ان کا غلام بنا ہوا ہے ان سب مافیاوں سے جان چھوڑا کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ خان صاحب ایک جدوجد کر رہا ہے اس میں کامیاب ہوگا اور اس ملک کے لیے بہتری ہوگی ہے بہتری کی ملک کی مستقبل میں اگر کوئی امید ہے تو صرف عمران خان صاحب میں ہی ہے اس لیے ہی ملک کی جو عوام ہے اس نے عمران خان کا ہاتھ تھام لیا ہے آپ نے دیتا ہے کل سے جیسے لاہور میں لانگ مار شروع ہوا ہے تو ابھی چوبیس جن پہ ہو رہے ہیں تو وہ لاہور ہی نہیں چھوڑا ہے لانگ مار اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تو صرف لاہور سے ہی نکلے ہیں مجھے پورا ملک پڑا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے اور وہ اس کی ہمیشہ سے اجارداری سن میں رہی ہے اندورنسن خاص طور پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندورنسن سے بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ورکر کے علاوہ عوام کی شامل ہوگی یا وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں بلکل لوگ تو ابھی ان سے نفرت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کے خلافی میں یہ پچھلے دنوں جو سیلاب آیا تھا اس میں سب میڈیا چینلز پہ تیوی چینلز پہ آپ نے دیکھے تھے لوگوں کے ویوز تو اس میں صرف خان صاحب کا ہی سندھ بھی انتظار کر رہا ہے اور خان صاحب نے بھی یہ کیا ہے پرو مائز میں میں یا اس لانگ مات سے فارغ ہو کے اس کا جو اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ سندھ ہی ہے سندھ میں بلکل چینج ہے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں صرف خان صاحب کے آنے کی دیرد انشاءاللہ صاحب کا بھی یہ پلان ہے ہر دستک میں سندھ کے دستک میں جائے گا اور پورے ملک میں جیسے لوگوں کو چارج کیا اسی طرح سندھ میں بھی سان صاحب آ کے چارج کرے گا اور بلکل سندھ میں ابھی چینج آ کھڑی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آہندہ سندھ میں انتقابات ہوتے ہیں جنرل انتقابات تو پاکستان پر اس پارڈی نگام ہوگی شکست کھائی گی اگر الیکشن گوری صاحب فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو تو بلکل یہ پچھرا جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا پیز ون کا اس میں بھی لوگوں نے پبلک نے ان کو سیگنل دیا ہوا ہے اگر الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے ہیں جیسے ابھی یہ پوری پی ٹی ایم مل کے اطاروں کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی ان کا غلام بنا ہوا ہے ہتکندے استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو صحیح ووٹ ڈالنے کا اگر حق نہیں دیا جاتا ہے سسٹم پورا ان کے پاس یرگمال ہوتا ہے تو تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اگر لوگوں کو فری کر دیا جاتا ہے یہ الیکشن کمیشن کا نظام اس میں اصلاحات آتے ہیں الیکشن صحیح ہوتا ہے لوگوں کو صحیح ووٹ ڈالنے کا حق دیا جاتا ہے تو بلکل لوگ ان کو ریجرکٹ کریں گے اچھا یعنی آپ کا کہنا ہے کہ فرسٹ یعنی نومبر سے آپ لوگ بھی کاروہ کا حصہ بن جائیں گے یہاں سے کہ اندرسن سے اور ایک قافلے جس طرح پنجاب میں شامل ہوتا جا رہے ہیں اور شیف سے اس طرح سے قافلے شامل ہوتا جائیں گے جی ہیں جی ہیں بلکل میں اپنے دست کا ذمہ دار ہوں تو میں ہم نے تو کل سے ورکن شروع گئی ہے ڈیلی بیسل کے ہماری چل رہی ہے ابھی ایک دو دن بیچ میں اس طرح پورے سارے دستک میں جو بھی ہر دستک میں آپ کے ذمہے یہ پورے جو سن سے اندرسن سے کتنے یعنی کہ لوگ یعنی کہ کتنی بڑی تعداد شامل ہوگی یہ آپ لوگ جو کانوہ سن کا چلے گا کراچی سے وہاں بھئی ہمارا یہ جو ڈویجن ہے یہ بلکل بلکہ ہمارا دستک ہے وہ بلکل اینڈ پہ ہے ہمارے ہمسائے ملک کو اس کا اس کی سرد جو ہے وہ لگتی ہے اس لیے ہمارا فاصلہ بہت دور درست دا ہے پھر بھی ہم پوری کوشش کریں جو نزدیک کے دستک ہیں جیسے سکتر لارکانہ گھوٹکی وہاں کے لوگ ان کا فاصلہ بھی تھوڑا قریب رہتا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے لیکن پورا ملا کے انشاءاللہ سن سے بھی بہت بڑا کفلہ جائے گا اور ہر دستک سے لوگ جائیں گے ہر دستک کی شراکت ہوگی اس میں سن کے بھی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دلور ملکانہ صاحب جس طرح سے سن کے کافلے جب پی ٹی آئی کے لکے لکے جائیں گے تو کیا سن گورنمنٹ اور پولیس منظمت نہیں کر رہی ہے اگر کیا تو اس میں لائے مل کیا ہوگا بس پچھلے جو اس بھی ہے وہ تو اس طرح کی رہی ہے کیونکہ یہاں پہ رولنگ پارٹی ہے پپلز پارٹی سن میں پچھلے پندرہ سال سے حکومت کر رہی ہے ان کے یہ حد کرنے ہوتے ہیں حالانکہ پکڑ دھکڑ یہ وہ معاملات لیکن ابھی لوگ اس کے باوجود بھی جانے کی کوشش کریں گے اور پھر بھی یہ زوری زبردستی طاقت کے زور پہ اگر لوگوں کو یہ گرسکار یہاں یہ عمل کرتے ہیں جو کہ یہ غیر جمہوری عمل ہے پپلز پارٹی اپنے آپ کو بڑی جمہوری پارٹی پیلاتی ہے اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر کرتے ہیں تو پھر بھی لوگ تو جانے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں گے جو سیچویشن بنے گی اسے ساتھ سے ہی ہم فیس کریں گے شکریہ دلاور ملکانی صاحب اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فن لائن پر ترپاگر سے دلاور ملکانی صاحب تھے پی ٹی اے کے رینما بھی ہے وہاں کے مقابی پریزنٹ ہے اور وہاں کے حالت پر آ رہے تھے وہ سابق وہاں کے نازم بھی رہے ہیں وہاں کے حالت بتا رہے تھے کہ یہ صورتحال ہے کہ اب اندورنیہ سن بھی جو ایک تبدیلی اور سیاسی سوچ میں بڑا تبدیلی آئی ہے اور جو ویڈر شاہی اور یہ تمام جو موجودہ جو سن میں گورمنٹ ہے اس کے جو پالسیاں تھی اس کے جو عد کرنے تھے اس سے وہ نجات چاہتی ہے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کو سلاب میں بھی موجودہ بھی سلاب آیا اس میں بھی عوام سن کی یارمدہگار رہی اس کی یہ بھی ایک فیکٹ ہے اور اس کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سال تیرہ چودہ سال سے مسلس اقدار میں رہے ہیں کہ باوجود عوام کو بنیادی سلطوں سے سندھ محروم ہیں تو یہ یہ بھی تو ہو کہ یعنی کہ ایک بڑی تعداد سندھ سے یعنی ابھی یعنی میں بھی اس سے پہلی یہ بات کر رہا تھا کہ پروگرام میں کہ عمران خان صاحب نے ابھی دیگر صوبوں کو ایکٹیوی نہیں کیا ہے اور تو صرف اس وقت میں پنجاب اور لاہور میں ہیں اور لاہور میں بھی انہوں نے دیگر شہروں سے لوگوں کو یا کاف لوگوں کو بھلایا ہے نہیں جیدہ کہ ماضی میں محشہ ہوتا رہتا ہے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر کوئی جلسہ ہے یا کوئی اس طرح کا درنہ یا ریلی ہے تو پورے سندھ سے لوگوں کو جمع کیا تھا ہے گاڑیوں میں وہاں کے ایم اے ایم پی اے ویڈیر مقامی لوگوں کی ادائے جاری کیا تھی کہ ان کو لائے جائے ان کو کھلایا پہ لائے ہے اسی طریقے سے کہنا میں دیگر ہم اسلام آدھ لاہور میں بھی دیکھتے تو یہی ایک سلسلہ ہوتا ہے مگر ہم یہ ایک سسٹم یہ الگ ہے لوگوں کا ایک جذبہ یہ نظر آ رہا ہے کیوں کہ جذبہ اور سسٹم الگ اس لئے نظر آ رہے کہ لوگ اپنی گاڑیوں میں لکھر رہے ہیں اپنا پیٹرول استعمال کر رہے ہیں اپنے جیب سے کھارے پی رہے ہیں اور اپنے جو لوگ ہیں اگر دیگر شہروں میں پڑا ہوتا ہے اور جن کے بعد وسائل ہیں تو وہ اپنے خرچے پہ اسٹے بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ عجیب اور صورتحال ہے اور عجیب جذبہ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح شہباز شریف محسوس کر رہے ہیں اور شہباز شریف یہ بات کر رہے ہیں اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے بھی وہ تو لندن میں بیٹھا ہوئے وہ شہباز شریف کو اپنی فقار ہے سیاسی طور پہ بھی اور جس طرح سے حالت بگڑتے جارے اس طرح سے بھی تو وہ بھی ابھی سوچتے میں مجبور ہے بلکہ وہ ان کے بس میں نہیں ہیں کہ وہ اقدار چھوڑ کے سائیڈ ہو جائے یا ملک سے چلے جائے اور جو لوگ کرتا درتا ہے جو لوگ اس صورتحال کو سمال سکتے ہیں اس صورتحال کو براہ سے لکھا ہے کہ الیکشن کا اعلان کروا سکتے ہیں وہ نہیں چاہتے اب عوام جب بھی دنیا کے اندر سیاسی طور پہ دیگر جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ملک نئے موجود میں آئے ملک ڈیوائیڈ بھی ہوئے ہیں اس راستے اب یو این او آپ اس کو لے لیتے ہیں سوفیج یونین کو لیتے ہیں راستے دنیا میں آپ چند سالوں میں آپ دیکھیں تیس چالیس سال میں مختلف خود نئے ممالک موجود میں آئے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ عوام عوام نہیں چاہتی جب عوام نہیں چاہتی اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ عوام جو ہے ڈٹی ہے کھڑی ہے اور ڈر و خوف کے ساتھ بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ جا رہی ہے اگر ہم سج بتا رہے ہیں تو یہ بھی ایک الزام لگ جاتا ہے یہ بھی ایک الزام لگ جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں ایک مخصوص پارٹی کو یا مخصوص لیڈر کو ایسا نہیں ہے ہم نے اپنے پروگرام میں اپنے چینل پہ ہمیشہ بھار بھار یہ کہا ہے کہ اگر جو صحیح چیز ہوگی جو صحیح اقدامات ہوں گے ہم نے کہنا میں اس کو عوام تک لانا حکومت ہو جا ہے دیگر پانٹیاں وہ ہمارا فرض بنتا ہے اسی کے ساتھ ہم بریک پہ چلتے ہیں پھر بریک کے بعد آذر ہوتے ہیں وقفے بعد پھر آذر ہوئے ہیں اور وقفے کے بعد وقفے سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ جس طرح لانگ مارچ کیا نامیں جاری ہے اور اسلامات کی طرف روہ دوائے ہیں اور ہم سن ہم پنجاب کی صورتحال دیکھتے ہیں ایک پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں کی جو عوام کا لکھلنا باہر فیملیز کے ساتھ اور اس لانگ مارچ میں شریک ہونا یعنی کہ یہ حکومت کے خلاف عدد اعتماد ظاہر کرتا ہے اور یہ شہر میں کافلی کی گورنمنٹ نے جب اس وقت پروز علی وزیر آلت ہے اس وقت بھی کافی بڑے کام ہوئے اور لاہور شہر میں خاص طور پر صورتحال دیکھتے ہیں اور صورتحال دیکھتے ہیں اور اس وقت جب یہاں شہباز شریف کے ٹائم میں بھی بڑے کام کیے گئے اور تمام چیزیں ہوئیں مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کافلی کے حوالے سے ہے کہ چودوی شجاہ صاحب کا بھی یہ کریڈی جاتا ہے کہ پنجاب ایک کام کی ہے اور اسی طرح سے نون لیک کا بھی اس کے باوجود عوام جو ہے آج پی ڈی آئی کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور یہ اسلامات کی طرف رواتوں ہیں اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فول لائن پہ اسلامباد سے پاکستان مسلم لیک قاضی عظم کی مرکزی پریزنٹ لبنہ قریشی صاحبہ ربنہ قریشی صاحبہ آپ میری آواز سنیے لبنہ صاحبہ آپ اسلامات میں موجود ہیں آپ ایک سیاسی رہنوائے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اسلامات جس رکی صاحبہ کل پیسے پی ڈی آئی کا شروع ہوا ہے لانگ مارچ اور اسلامات کی طرف بڑھتا جایا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیا سلطحال پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا ناکام آہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ غوی صاحب یہ بہت آہ کرٹیکل سیچویشن گزر رہی ہے آج کل آہ سیسلامباد میں نہیں پورے پاکستان میں کہہ دیں پنجاب سے لے کر یہاں وفاق تک اب یہ لانگ مارچ کا ارادہ تو ان لوگوں نے کیا ہے اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ خیر رکھے ہمارے ملک کی سلامتی ہو سب سے پہلے عوام کی سلامتی ہو کوئی ایسی بدمزدی نہیں پڑھنی چاہیے آہ آپ کو اس طرح یہ خطرات لا گئے یعنی کہ لگتا ہے کہ سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے دیکھیں خطرات کے لیے ہم ہم ہر ہر تہاں کے حالات کے لیے منٹلی پرپیئر رہنا چاہیے آہ ویسے تو پوزیٹیو سوچنا چاہیے تاکہ پوزیٹیو ہو نیگٹیو سوچنا نہیں چاہیے لیکن نیگٹیو کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ وہ حالات ہے کہ دیکھیں اس سب تو ہمارا مورد جن حالات سے گزر رہا ہے آہ جو ہمارے اندرونی حالات ہو گئے ہیں آہ انٹرنل جو فیرز چل رہے ہیں پولٹیکل جو چل رہے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جو صاف بات ہے سب کے سامنے ہے آپ اپنے اتنی ناتفاقیہ ہو گئی ہیں اس کے اوپر یہ لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے تو کوئی بدمزگی نہ پڑے کوئی توڑ تھوڑ نہ ہو کوئی نقصان چاہے وہ جانی ہے یا مالی ہے مرح امران غان صاحب کہہ رہے گے یہ جو پور امن لانگ مارچ ہوگا امران غان صاحبی جی ہاں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور امید بھی ہم یہی رکھتے ہیں اور دعا بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ پور امن ہو ہر لحاظ سے کوئی کوئی کہیں سے کچھ ایسی آہ انٹیفیرنس نہ ہو جائے کیونکہ ان جب کیونکہ ہوتا یہ کہ بیرونی طاقتیں بھی ہوتی ہیں باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں جائلس ہوتے ہیں ہماری اگینسٹ ہوتے ہیں پاکستان کے ہماری پاکستان کے استحقام و سلامتی کے تو وہ خواہ مخواہ بیش میں اپنی انٹیفیرنس کر دیتے ہیں آپ سمجھے ہوں گے انٹیفیرنس کا مطلب کیا ہے کوئی بس بھرگی پڑ جائے اور پاکستان کا نام خراب ہو اور اندر ہی ہمارے حالات خراب ہو کر ملک کے اندر ہی کوئی خانہ جنگی شروع ہو جائے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو سب سے آپ اتنی سینئر سیادہ دان ہیں اور اسلامباد میں ہیں تو آپ اسلامباد کی صورتحال ہے آپ جس سے اس کو بند کی جارہا ہے کنٹینر لگا کر تمام چیزیں کی جارہی ہیں تو اتنا خوف و حراس کس کس وجہ سے خوف و حراس دیکھیں اب گورنمنٹ کوئی بھی ہو کوئی بھی گورنمنٹ ہو میرا میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے آرام سے بیٹھے گی کہ جو ہو رہا ہونے دو ٹھیک ہے آئین ضرور ان کا حق ہے کوئی بھی پارٹی ہو میں بھی اگر نکلتی ہوں بہا تو ظاہر ہے میرا بھی رائٹ بنتا ہے ہمارا ہمارا بیسک رائٹ ہے نا ہم ملک کے آزاز شہری ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں ان رائٹس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے باقی خوف و حراس تو دیکھیں اب احتیاطاں آپ جنوہ شہر ہے پڈی اور اسلامباد جو ابھی یہ لوگوں آم لوگ کتنی تکالیف ہوگی جس طرح سے یہ یعنی بند کرنے اور جس طرح سے وہ ہے ہاں یہ تو ہے یہ تو خیر ماننے کی بات ہے پہلے بھی یہ ٹائم گزر چکا ہماریوں کا کچھ سال پہلے جب دھنہ دیا تھا ان لوگوں نے پی ٹائی والوں نے آپ کو بھی یاد ہوگا اور وہ بھی پھر دسمبر میں کچھ ایسے حالات ہوگے کہ دھرنا ان کو بند کرنا پڑ گیا اب آگے پھر دسمبر ہی آ رہا ہے تو اللہ خیریت رکھے ہمارے ملک کی خیریت ہو ہر لحاظ سے تمام حالت کے بعد اگر سیاسی آپ سیاسی جماعت میں ہیں تمام سیاسی جماعت کے لوگ آپ اقدار میں بھی فیڈل میں آپ لوگ کیا وجہ کہ آئندہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے ہیں جب ایسا حالت پیدا ہوگے عوام تو اس کے ساتھ کری یہ پی ٹائی کے ساتھ ہاں یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے بھئی اب اب دیکھیں گے نا حالات کیا چل رہے ہیں اب گورمنٹ اپنی کوئی سٹریٹیجی بنائے گی اب آپس میں ان کی کوئی نہ کوئی باتچیت تو چلے گی اب یہ آ رہے ہیں اپنے یہ اپنے ڈیمانڈ اپنی ریکوائرمنٹ اپنے سامنے جو رکھی ہیں بزید اور باتچیت کریں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میاں نواز شریف نے شباہ شریف کو کہا کہ آپ مصطفی نہیں ہو جو لوگ ہوئی لڑائی ہے ہماری لڑائی نہیں ہے وہ کرے ہیں اگر وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس ملکندر دیکھیں اب یہ تو ابھی اس کے اوپر میں کیا ابھی کومنٹ کروں یہ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ساتھ ساتھ حالات چلتے ہیں اس کے اوپر ابھی میرا نہیں شار کہ میں بھی کوئی ایسی بات اور آپ جادی تو کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے لاہور سے آپ کی کافلک نے بھی اپنی دور حکومت نے بڑے کام کی ہے وہاں پہ اور نواز شریف والوں نے بھی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے بہجود جو ہے لاہور کا مکل دیکھتے ہیں تھے کہ سمندر عوام کا لکھل آیا تو یہ کیا وجہ آتے ہیں آپ بتائے نا جی ہاں یہ بات ضرور اہم بات ہے کہ ایسی کیا بات ہے یوت جتنی بھی ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی طرف جاری ہے عمراء خان کی طرف جاری ہے عمراء خان کی اپنی ایک فیم ہے اپنی ایک پاپلیرٹی ہے آپ سے نہیں ہے شروع سے ہے اس بات کو تو پوری دنیا مانتی ہے ہم بھی مانتے ہیں میں خود بھی مانتی ہوں آپ کو بھی پتا ہے کرکٹ کے زمانے سے لے کے اس کے بعد سے جب وہ پولٹکس میں آ گئے اور اب تک ان کی پاپلیرٹی ہے لوگوں میں ہے جتنی بھی یوتھیں وہ اس طرف جاری ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر کچھ وہ اب چینج مانگ رہے ہیں جو بات صحیح ہے ہمیں تبدیلی چاہیے اب عمراء خان کی اوپر بولو بلیو کرتے ہیں اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں پولٹیکلی جو شاید وہ یوتھ ابھی سمجھ نہیں پا رہی ہے کچھ لوگ ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ انہیں آہ کس طرح پولٹیکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے تو یہ ٹائم کے ساتھ یوتھ تو یعنی میں تو کہوں گا کہ یوتھ تو ہم سے زیادہ یعنی کہ سمجھ رہے کیونکہ وہ اب وہ چیزوں سمجھتی ہے پرانا وقت دور گیا اب تو میں الیکٹور میڈیا ہے شوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے دنیا اب جائے اور تو اب سمجھتی ہے کہ کون رائٹ ہے کون رونگ ہے نہیں یہ بلکل صحیح ہے میں یہ بھی مانتی ہوں کہ اب یوتھ میں اویرنس آ رہی ہے کیونکہ اب وہ ایڈکیٹڈ ہے کوالیفائیڈ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھیں آہ غریص صاحب کے پولٹیکلی ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے ایموشن سرزدہ کام نہیں آتے نہیں جذبات تو اس وقت ہوگی نا لبنہ صاحبہ جب ہم ملک کو دیکھتے ہیں دنیا کے ممالک کو دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے ملک میں حالت خراب ہوتے ہیں ایک شخص کو روٹی نہیں ہے ایک شخص کو نوکری نہیں ہے اور دوسروں کے جو چند خاندانیں وہ آیاشیہ کر رہے ہیں میلوں میں وہ آیاشیہ کر رہے ہیں ایڈکیشن کے لیے یا جوب کاروبا بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہیں تو نوجوان تو اب لکھن رہے ہیں اور دنیا بر میں نوجوانوں نے انقلاب لکھن رہے ہیں یہ تاریخ ہے بالکل یہ تاریخ ہے انقلاب آتا ہے اور انقلاب تب ہی آتا ہے جب حالات کافی کرٹیکل ہو جاتے ہیں لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا اور سلامتی جہاں استحقام پیدا کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہاں انقلاب آتے ہیں بڑی بڑی قوموں میں انقلاب آئے ہیں اور آگے تک دنیا تک آتے رہیں گے اور وہی سیچویشن میں بھی دیکھ رہی ہوں یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے بس اب نوکریہ واقعی نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہمیشہ ہر دور میں یہی ہوتا آیا کہ یہ روزگار کی کمی ہے اور مہنگائی کے بھی اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی بھی آگے کی طرف جا رہی ہے حالات ہوئے رہے ہیں نازک لیکن اب یہ کبھی کبھی ہمیشہ آیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پی ڈی آئی نے یہ نعرہ لگایا نہیں ہے کہ ہم آ کر مہنگائی ختم کریں گے ہم آ کر روزگار دیں گے یا ہم آ کر رائی دیں گے اس کے باوجود وہ ازادی ہی آ رہا ہے کہ اکھی ہی آزادی یہ ناؤ مارچ سلونگن ہے تو آپ دیکھیں اس کے پیچھے لوگ لکھ لے ہیں وہ لوگ اس چیز پہ نہیں ہے کہ ٹیمارٹر مہنگا ہوگا یعنی کہ اتنا بلیف کر رہے ہیں آپ بتائیں ہاں بالکل یہ بات آپ کی اپنی ذکر کا ضرورت ہے لوگ اسی بات کے پیچھے آ رہے ہیں مران خان کے ساتھ آپ کے ہمیں یہ چیزیں ملیں گی تبدیلی جو ملے گی وہ پوزیٹیو میں ملے گی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اب ابھی تو کچھ نہیں میں کہہ سکتی جب میں تو سوچتا ہوں پھر وہ فیصلہ پرویل آپ کی قابلی کا میں فیصلہ پرویلی صاحب کا چودی پرویلی کا صحیح تھا کہ وہ مران خان کے ساتھ کھڑا ہے دیکھیں ان کی اپنی ایک ان کا اپنا نظریہ ہے ان کی اپنی سوچ ہے نہیں جیسا کہ آپ بھی ماشاءاللہ اپیشیٹ کر رہی ہیں نا کہ جو صحیح نہیں سوچ ہے اگر وہ ان کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے چودش صاحب نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ملک کی خاصی کوئی کام نہ کرے ملک کی خاصی سب کام کرے چاہے وہ کوئی بھی عدارہ ہے چاہے وہ ایک ایک شہری عام شہری کیوں نہیں ہے تب سے پہلے آپ اپنے پاکستان کے لئے کام کرنا جہاں ہم رہ رہے ہیں جو ہماری چھت ہے شکریہ لبنان کرجی صاحبہ شکریہ لبنان کرجی صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی فن لائن پہ سلامباد سے تھی حال پاکستان مسلمی کاف ویمنس کی مرکزی پریزنٹ لبنان کرجی صاحبہ اور بڑی سیاسی طور پر سرگرم ہیں اور ایک اپنا مقام رکھتی ہیں وہ بھی یہ بتا رہی تھی کہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو عوام ہیں ان کی صحیح پولیسیوں کی وجہ سے ہیں اور صحیح اقدامات کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ ہے اور وہ یہ بھی یہ تصمیم کر رہی ہیں کہ جس طرح سے وہ کافلہ سلامباد کی طرف روہ دوائے ہیں اور جس طرح سے بوچھتا جائے یعنی کہ جتنے بھی دن لگتے ہیں تو عوام کی بڑی تعداد اس میں شرکت کر دی ہے کہ جس طرح کے سن سے ہمارے رینما نے کہا پی ڈی آئی کے رینما نے کہا کہ وہ جو ہے ہم یقوم نومبر سے جو کافلہ چلے کا اس کے ساتھ ہم سن کے لوگ شامل ہوتے جائیں گے تو جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لاؤ مارچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لاؤ مارچ میں کوئی عوام کے لیے کوئی نعرہ نہیں لگا یعنی کہ عوام کے لیے کہ جس طرح سے ماضی میں دیکھتے آئے کہ یہ کسی نہ امران خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ گورنمنٹ جانے کے بات جو دوسری گورنمنٹ آئے گی اس کے اندر ہم روزگار بھی دیں گے کیا نامے گھر بھی دیں گے رائی بھی دیں گے اور یہ تمام سلطے دیں گے میگا یہ اگدم سے نیچے آجائے گی ڈالر کی قیمت نیچے آجائے گی روپے کی قیمت بڑے جائے گی تمام انہوں نے وہ خواب نہیں دکھا رہے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہے مگر انہوں نے وہ یہ کہہ رہے کہ ہم صرف اقیقی آزادی چاہتے ہیں اور اقیقی آزادی کے لیے لوگ ہے لوگ اپنے مفادات کے لیے اپنے اس کے لیے نہیں ہیں لوگ چاہتے ہیں جب اگر اس ملک کے اندر اقیقی آزادی ہوگی کسی بھی حوالے سے تو آتومیٹک طور کے پر ملک خوشحال ہوگا اور عوام دوست جب حکومت ہوگی تو وہ عوام کے لیے مضبط فیصلے کرے گی اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سینئر صاحب ہی ہیں اور تذیر نگاہ رہے ہیں ٹیلی فول نائن پر تاریخ عزیز صاحب تاریخ عزیز صاحب میری آواز سنیں ہم ہلو 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 جی تاریخ عزیز صاحب آواز آ رہی ہے آواز آپ کی آچھا تاریخ صاحب آپ یہ بتا ہے کہ جو لانگ مارچ کردے شروع ہوئے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آہ لانگ مارچ سرکاری سرکاری پنجاب گورنمنٹ کے سرکاری وسائل سے لانگ مارچ شروع کیا گیا ہے لانگ مارچ کا آزادی کون کی سابق وزیر آدم اور جو پی ٹی اے کے شیئرمنٹ جو ہے وہ کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں ملک میں عوام کو مکمل آزادی ہے جس طریقے سے جس کا مرضیت دیکھیں اگر یہ آزادی نہیں ہوتی تو یہ جو بھی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی لوگ ابھی اس طرح شامل ہوئے پانچ ساتھ آٹھ ہزار لوگوں کا جو کافلہ ہے تاریخ عزیز آپ آپ یہ آپ ایک صافی ہوگا سینرز آپ بھی ہوگا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آزادی اس ملک کے لوگوں کو ہے ہاں ابھی ابھی یہ کل لائف جب اداروں اخلاف عمران خان نے تقریح کری تو پیمرہ نے منع کر دیا کہ آپ لائف نہیں دکھائیں گے آزادی آپ آپ کے اخبار آپ کے اخبار پر آزادی ہے آپ لکھ سکتے ہیں آزاد آپ آزاد بول سکتے ہیں آپ آپ بولر کے آزادی ہے آپ جزاں سینرز صافی صاحب ہیں یہ تو عمران خان کے دور میں پیمرہ پر مکمل نہیں نہیں ساری چگہ پر پابندی لگتی ہے میں تو ابھی مجھو دو بات کہا رہا ہوں انہوں نے ساتھیوں پہ دیکھیں ابھی عمران خان صاحب اور ٹیریکن صاحب سے لوگ سارے بات چیت کرتے ہیں کتنے ساتھیوں پہ حملہ ہوا ان کے جو وفا کی وزیر تیپ ہیں یہ اس ملک پر فواہ چودری صاحب انہوں نے مباشر لکمان صاحب کے اوپر حملہ کرا سبی ابراہی صاحب نہیں چلے انہوں نے غلط کیا اب یہ آپ نے ایک سوال آپ نے ایک جواب دیا نا کہ آزادی ہے کس آزادی بات کر رہے ہیں آپ امرہ کی پاوندی کی بات کر رہے ہیں تو پہمرا کی تو پاوندی اس ٹھم دی لگتی رہی یہ ایک وہ ایک الیک تو وہ صحیح ہے نا وہ آزادی بات کر رہے ہیں اس وقت بھی آزاد نہیں جائیں آج بھی آزاد نہیں ہے نا سر آپ کہہ رہے آزاد ہے میں یہ کہنا مقصد ہے میرا یہ ہی نہیں بحث کہ عمران خان صحیح ہے یا یہ گلت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آپ جو جواب دے رہے تھے کہ آزادی کے لیے کونسی آزادی تو میں نے کہا کہ آزاد ہیں ہم یہ اس حوال سے نے بات کیے نا پہلے آزاد تھے ہم volumes سنتیلیس سے آزاد نہیں ہیں عمران خان جو ابھی اس میں ہے یہ جو وہنہ شروع کیا ہے اس پہ یہ بول ہے ازادی محمد کس قوم سے آزاد ان سے یہ پوچیے کوئی صاحبی ہم لوگ یہ پوچھ نہیں رہے کون سے آزادی بھائی ہے ہمار Copran کسٹ حاصل نہیں ہے انہوں سے سنتیلیس سے آزاد نہیں ہے س اللہ مؤلہ نہیں میں چھوڑ دیں عمران خان کے اکترے پریک دیں سر اب یہ پتا ہے کہ 1947 سے آزاد ہے یہ ملک یہ قوم آزاد ہے بلکل آزاد ہے کون سے فیصل آپ یہ پتا ہے کہ آزاد نا طور پر پاکستان کی گورنمنٹ ڈکی ہوں 1947 سے لے کر آج سلک آپ دنیا کے جس طرح ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ رہتے ہیں آپ دنیا کے دوسرے در کا آزادی کے ساتھ رہتے ہیں ایک عام انسان کے پاس وہ نیجی عدالت جو ہوتی ہے ڈسٹرک عدالتوں میں نہیں ساف لے سکتا ہے ایک آزادی کے ساتھ میڈیکل نہیں کرا سکتا ہے آزادی کے ساتھ رہے نہیں سکتا ہے کہاں کی آزادی نہ بول سکتا ہے انہیں یہ سنتالیس سے بات کر رہا ہوں میں سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کہ آزادی ہم نے کہاں حاصل کی ہم تو غلاموں سے نجات حاصل کی گلامی سے نجات حاصل کی گلام گلام بنے آپ کوئی ان کو حکومت بتا دے کہ پاکستان کی عوام نے آزادی حاصل کی ہم آزاد نہ فیصلے کر سکتے ہیں لیکن بعد ہے ہم ایک نورٹ میں بہت آزاد ہوں میں بھی آزاد ہوں میری فیملی بھی آزاد ہے جہاں دل چاہتا ہے اٹھیں جاتے ہیں اس کو آپ آزادی کریں اس کو یہ تو آپ گھر کے درم تو محفظ نہیں ہے آڈیو لیک آگئی آڈیو لیک آگئی آدمی کئی بھی میں آزادی محسوس نہیں کرتا آپ کیسے آزادی کی بات کر رہے ہیں سر اپنی مزید سے انسان جب فیصلے آپ ازادی اپنے اخبار میں لکھ سکتے ہیں یہ بتائیں آپ ازادی اپنی اخبار میں نہیں لکھ سکتے بلکل لکھتے ہیں جو چیز ہوتی ہے جو بھی سیاسی پارٹی ہیں جو بولتی ہم اسی طرح سے شائع کرتی ہیں ہمارے اخبار کا مطالعہ کریں اسی طرح سے ایک ایک چیز اسی اخبار میں شائع ہوتی ہے نہیں میں آپ کے اخبار کا ہی بات یعنی اس کو نہیں کہہ رہا نشانہ میں ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی کو بھی لکھنے کی بولنے کی کہا آزادی ہے سر اگر اگر آزادی نہیں ہوتی اس طرح ہم ملکی فیصلے اپنے کر سکتے ہیں گورنمنٹ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں الیکشن اپنی مرضی سے کون سا الیکشن پاکستان کی خود جیتے آغام نے جاتا ہے یہ ازادی اپنے ملکی اداروں کے ساتھ جو ہمارے دفاع کرتے ہیں ہمجھے خراب روٹوں پر نعرے لگوا ازادی کہیں گے اب اس کو کیا چاہ رہے آپ تحریک انصاف والے جو عمران خان چاہ رہے کیا چاہ رہے عوام کو اپنے اداروں کے ساتھ اپنے ملک کے خلاف کرنا چاہ رہے کیا چاہتے ہیں بتائیں انہوں نے جو کچھ کرا ہے یہ پچیس سال تک بھی ختم نہیں ہوگا تو کچھ انہوں نے کرا ہے ابھی اس میں آپ سر یہ بتا کہ ناکام ہوگا مارچ یا کیا نام ہوگا کچھ سردہ چینج ہوگی اس سے پہلے بھی سارے لانگ مارچ دیکھیں احتجاج کرنے کا تمام پارٹیوں کو جتنی پارٹی ہیں ملکی جمہوری ہے ازاد ان کو اختیار ہے ان کو ازادی ہے مگر ملک کے خلاف کام نہ کرے توڑپور نہیں کرے لوگوں کی املاک کو نقصان نہ پہچائے لوگوں کو کاروبار متاثر نہ کرے ازاد یہ کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے احتجاج ایسے دھنے ہمیشہ سے ہوتے رہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا احتجاج سے گورنمنٹ جو ہے وقت مقرر پہ جو بھی الیکشن ہے الیکشن کا تائم ہے اس ہی پہ الیکشن ہوں گے شکریہ تارکزی صاحب اس وقت میں اصلاح ٹیلی فن لائن پہ سینلز صافی اور تازہ نگر تارکزیز موجود تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جس کا ازادی کا نام دیا گیا ہم اور پاکستان کی عوام جو ازاد شہری ہے ازادی کی ایسیت سے اپنے روز مردہ معاملات کو نباتی ہے اور ہم ازاد فیصلے کرتے ہیں تارکزی صاحب کی اپنی رائے ایسا ہو سکتا ہے اور مگر یہ کہ لاکھوں لوگ جو ہے اس ازادی کے نعرے پہ عمران خان کے ساتھ لکھ لیں ہیں کھڑے ہیں تو شاید وہ بھی غلط ہو تو ہمارے چینل کے ذریعے یہ آواز شاید پوچھے کہ یہ جو ازادی ہے ہم آسر کر چکے ہیں اور یہ اب ازادی جو عمران خان ازادی کی ریلی اور تحریک لے کے چلے وہ صرف ایک باتیں ہیں ہم ازاد لوگ ہیں ازاد قوم میں ہوا ہیں مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان سو سبتالیس سے ہم جب دیکھتے ہیں اور آش لکھ دو ہزار بائیس لکھ ہمیں تو کئی ازادی نظر نہیں ہے یا سانس لینے کی ازادی نہیں ہے یا بولنے کی ازادی نہیں ہے یا لکھنے کی ازادی نہیں ہے نہ اپنے فیصلے کرنے کی ازادی ہے نہ اندرونی طور پہ نہ غیر انٹرنیشنل لیول پہ ہم اپنا کوئی فیصلہ کرنے سکتے تو ازادی ہم نے انگریس سے تو حاصل کی وہاں سے گلام انگریس سے ازادی لی بگر ہم یا گلاموں کے گلامیں یعنی بن گئے تو ایسی حالت کے اندر اسی طرح ہم دیکھتے یود جو نوجوان یود ہے جو بیس سال ہے پچیس سال ہے انہوں نے تنا پورا وقت نہیں دیکھا ایسے سورتال نہیں دیکھی جو ماضی سے چلی آ رہی ہے مگر ایک سوچ پیدا ہوئی ہے وہ سوچ جو ہے اور جب مضبط سوچ پیدا ہوتی ہے ملک اور قوم کی لیے نوجوان کھڑے ہو جائیں تعلیم کھڑے ہو جائیں تو کوئی قوت وہ نہیں ہے ٹھیک ہے ان اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی جائیے اداروں کا اپنا ایک مقام ہے اپنا ایک سسٹم ہے مگر ہر انسان کو ہر چیز کو کوئی ہر انسان پاکستان کا ہر شخص چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق کرتا ہو چاہے چھوڑا ہو بڑا ہو وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے پاک افواج کے ساتھ کھڑا ہے اور دنیا بر میں جتنی بھی افواج ہے یا جنگیں ہوئی ہیں عوام کے بغیر نہیں لڑی جاتی عوام جب تک ساتھ کھڑی ہے وہ عوام کے لیے لڑتے ہیں عوام کے لیے قربانیاں دیتے ہیں لاکھوں شہید ہوئے ہیں ان ماہوں سے پوچھو مگر چند لوگ کوئی بھی ہو اگر وہ صورت آرل کیا نامیں خراب ہوتی ہے تو اور پوزیٹیو نہیں عوام سمجھتے تو نقصان دے ہوتی ہے تو تمام لوگوں کو عوام کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو اور دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں جتنے بھی ذمہ داران ہیں ادار ہیں ان سب کو اپنا اپنا فراج عطا کرنے جائیے اور ایسے کوئی بھی اقدامات نہیں کرنے جائیے جو کسی ایک لیے انگلی اٹھائی جائے اس کے ساتھ اپنے مضمان تصدیر غوری کو اجازت دیجئے آئندہ فرام اپنے پرگرام میں آزر ہوں گے اللہ حافظ